تو آپ نے بات کرتی انڈیا کی ملت دلی شلی آپ کے مائنڈ میں ہوگا ممبئی مائنڈ میں ہوگا لیکن میں آپ کو خبر دوں کہ کشمیر میں جو انڈیا سائٹ کشمیرہ وہاں پہ ابھی ریسینٹی ایک دو دن میں یوٹیوب فیسٹیول ہوا ہے جس کے اندر بہت سے یوٹیوبرز آئے ہیں انہوں نے موٹیویٹ کیا وہاں کے یوٹیوبرز کو وہاں کے لوکلز کو ٹھیک ہے اور وہاں بھی ملک چل سکے آپ کے بات کی ہسٹری کے بارے میں کہ ہسٹری وہ ٹھیک سے نہیں پڑھائی جا رہ کیونکہ یہ ٹوٹلی ون سائیڈیڈ ہے اور اس میں جو ان کی نظریات ہیں اور یہ ہمارے اندر کیونکہ میرا چونکہ سائیکالوجی کے اندر میرا انٹرسٹ ہے تو سائیکالوجی کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ آپ کو دوسرے کی بات بھی سننی ہوتی اور یہ مطابق یہاں سے یوٹیوبرز جو ان سے وہ باہر جاتے نظر آ رہے ہیں سمارٹ ڈیسیزن تو یہی ہے کہنا تو بڑھ مشکل سے کہنا پڑھا بڑھا بڑھ سمارٹ ڈیسیزن یہی ہے کہ بہتر جب موو ہو جائے جائے پاکیسون سائیڈ کشمیر میں اور انڈیا سائیڈ کشمیر میں انٹرنیٹ فیسیلیٹی کی آپ کو کیا نالیج ہے دیکھیں انٹرنیٹ فیسیلیٹی انڈین سائیڈ میں بہت اچھی ہے کشمیر جب ہم ان کے کشمیر کی بات کرتے ہیں جس کو جمہو اکوپڑ کشمیر کہتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا بریج ادھر بن رہا ہے پانچ میڈیکل یونیورسٹیز ادھر بن رہی ہیں دنیا کے سب سے بڑے ریلوے لائن کے جو نیٹ ورک ہیں ادھر بن رہ ہیں اس کو اٹھانے کی ٹرائی ہوتی ہے آپ سے دس منٹ بات کی ہے صرف ایک یا دو منٹ ان سے ایک منٹ آپ کے سامنے صرف ایکسپیریمنٹ کریں گے مجھے یہ بتائیں کشمیر میں کیا ہو رہے مسلمانوں کے ساتھ ظلم نقصان کس کو ہوتا ہے لیٹس پوز میں آپ کی اپینین نہیں سنتا میں کہتا ہوں بھائی نہیں میں اسے ڈیس اگری کرتا ہوں اس کی اپینین نہیں سنوں گا میں اپنی جو میری رائے ہے وہی ٹھیک ہے اس کا نقصان مجھے ہوگا آپ کو ہوگا معاشرے میں کیاوس پیدا ہوگا کیونکہ جب لوگ جب مختلف نظریات کے لوگ آپس میں مل جل نہیں رکھ سکتے علیدہ ہو جاتے ہیں تو آپ ایک دوسرے سے خوف کانا شروع ہو جاتے ہیں اینڈین دوست بنا کیسے پہلے تو یہ یا سوشل میڈیا سے سوشل میڈیا سے مطلب کام کے حوالے سے یا ایسے ہی سوشل میڈیا سے ایسے ہی سوشل میڈیا سے تو کیا ان سے آپ پاکستان اور مسلمانوں کے بارے میں خاص طور پر اس ایشیا کی انڈیا کی بات کریں تو یوٹیوبرز انفلینسرز یا وہ لوگ جو سوشل میڈیا کے ایک تو انکم بھی کمارے ہیں اور دوسرے نمبر پہ بہت سے لوگوں کو نالیج دے رہے ہیں بہت سے لوگوں کو نیوز دے رہے ہیں بہت سے لوگوں کو بہت سے چیزیں بتا رہے ہیں یہ بتائیں ان کے لیے پاکستان میں کیا کیا جا رہا ہے جو سوشل میڈیا انفلینسر ہیں یا یوٹیوبر ہیں یا فری لانسرز کام کرتے ہیں ان کے لیے کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی خاص انیشیٹیو نہیں لیا گیا یہ مطلقہ بجٹ میں اس میں یوٹیوبر اور جو انفلینسر ہیں سوشل میڈیا مارکیٹنگ سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے کوئی کسی قسم کے عملی اقدامات نظر نہیں آئے جیسا کہ انڈیا میں یوٹیوبر اور جو سوشل میڈیا انفلینسر ہیں ان کو بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے یہ تو آپ نے بات کر دی انڈیا کی ملد دلی شلی آپ کے مائنڈ میں ہوگا ممبئی مائنڈ میں ہوگا لیکن میں آپ کو خبر دوں کہ کشمیر میں جو انڈیا سائیڈ کشمیرہ وہاں پہ ابھی ریسنٹی ایک دو دن میں یوٹیوب فیسٹیول ہوا ہے جس کے اندر بہت سے یوٹیوبر آئے ہیں انہوں نے موٹیویٹ کیا وہاں کے یوٹیوبر کو وہاں کے لوکلز کو ٹھیک ہے اور وہاں بھی اس طریقے سے پرموٹ کیا جا رہا ہے یوٹیوب انڈسٹری کو سوشل میڈیا کو موقع دیا جا رہا ہے کیا کہیں گے ہم تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں ظلم ہو رہا ہے لیکن وہ تو پرموٹ کر رہے ہیں دیکھیں اگر ہم کمپیرٹیو لی دیکھیں نا انڈین سائیڈ کو اور پاکستان سائیڈ کو ٹھیک ہے نا تو انڈین سائیڈ میں ہر چھوٹے سے چھوٹے انفلینسر کو بھی گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے ٹھیک ہے نہیں میری جو نالیج ہے گورنمنٹ سپورٹ نہیں کر رہی وہ پلیٹ فارم ایسا دے رہے ہیں میں یہی بات کر رہا ہوں نا کہ گورنمنٹ ایسے پلیٹ فارم اور ایسا ایٹموسفر پروائیڈ کر رہی ہے جس میں جو ہے وہ بزنس کمیونٹی انفلینسر جو پرسن ہے میں خود سے ہی آگے بڑھ رہے ہیں تو اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو پاکستان میں بہت زیادہ سوشل میڈیا انفلینسر کے لیے اور جو فری لانسرنگ کرتے ہیں یوٹیوبرز ہیں ان کے لیے رسٹکشنز بہت زیادہ ہیں وہاں پہ ہم کشمیر کی بات کر رہے ہیں خاص اور پہ ایلو سی کے ایڈیا پہ بات کریں وہاں پہ تو یہ ایلو ہی نہیں ہے یہ کیمرہ یہ مائک لے کے نہیں جا سکتے دیکھیں آپ ہمارے واغب آرڈر میں نہیں لے کے جا سکتے ان کے بڑے بڑے کیمرے لے کے آئے بیٹھے ہوتے ہیں اور ہمارے بہت سارے ایسے سپورٹ ہیں لاہور کے اندر جہاں پہ یوٹیوبرز کو جانا ایلو نہیں ہے پروہپٹیڈ ہے تو اگر انڈیان سائیڈ میں دیکھیں تو وہ کشمیر میں ہزاروں لوگوں کو انہوں نے کٹھا کی ہے یوٹیوبنگ کے لیے اگر آپ یوٹیوب میں سرچ کرتے ہیں کچھ بھی سرچ کر لیں آپ کو پہلے دس پندرہ بیس لوگ انڈیان آئیں گے اس کے بعد کسی پاکستانی کی باری آتی ہے کوئی بھی فیلڈ آپ روستنگ آپ کوئی انٹرٹینمنٹ آپ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کے علاوہ ٹیکنیکل کی کوئی چیزیں دیکھ لیں نالج کے ریلیٹیڈ تیچنگ کے ریلیٹیڈ دیکھ لیں ہر ایک میں آپ کوئی بھی چیز سرچ کریں گے تو انڈیان آئیں گے اس کی ریزن کیا ہے اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں بھائی کومن سینس والی بات ہے وہاں کی پاپولیشن زیادہ ہے وہاں کی عبادی زیادہ ہے تو وہاں کے لوگ ہی آئیں گے آپ اس چیز سے اگری گھر کے ہیں سر جی پاپولیشن والی بات نہیں ہے ہمارے سے دنیا میں سب سے کام پاپولیشن اسرائیل کی ہے اچھا ہی کہنا تو ان کے سب لوگ ٹاپ کی ہیں یہ آواز کی کیا وجہ ہے بات یہ ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کو اپنی لڑائیوں سے فرصت نہیں ملتی وہ کسی کو فسیلیٹیڈ کیا کریں گے اچھا انٹرنیٹ کی بات کریں انٹرنیٹ بھی بہت زیادہ ضروری ہے لائک اگر یوٹیوب کی بات کریں فیس بک کی بات کریں یا کوئی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی بات کریں وہ یوز ہم تب ہی کر پائیں گے اس کا فائدہ تب ہی اٹھا پائیں گے جب ہمارے پاس انٹرنیٹ ہوگا پاکیسن سائیڈ کشمیر میں اور انڈیا سائیڈ کشمیر میں انٹرنیٹ فیسیلیٹی کی آپ کو کیا نالیج ہے دیکھیں انٹرنیٹ فیسیلیٹی انڈیان سائیڈ میں بہت اچھی ہے کشمیر جب ہم ان کے کشمیر کی بات کرتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا بریج ادھر بن رہا ہے پانچ میڈیکل یونیورسٹیز ادھر بن رہی ہیں دنیا کے سب سے بڑے ریلوے لائن کے جو نیٹ ورک ہیں ادھر بن رہے ہیں دنیا کے سب سے اونچے ریلوے سٹیشن جمہو کشمیر میں بن رہے ہیں اور آپ ہمارے کشمیر کو دیکھ لیں ہمارے کشمیر کو کیا دیکھنا ہے ابھی ہم لاہور میں کھڑے ہیں پاکستان میں یوٹیوبر انفلینسر سوشل میڈیا مارکیٹنگ سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے سوائے پائونیر کے پی پال تک کی فیسلیٹی نہیں ہے یہ بڑی ایٹیک بات ہے جو ہمیں بھی ایشوز فیس کرنا پڑتے ہیں کہ لائک اگر کوئی باہر سے کوئی پروجیکٹ کرتا بھی ہے کوئی جونسہ انفلینسر ہے یا پھر کوئی بھی فری لانسر ہے یا کوئی ایڈورٹائزمنٹ میں یوٹیوبر ہوں مجھے باہر کسی کنٹری سے ایڈورٹائزمنٹ آتی ہے ایون انڈیا سے ہی آتی ہے میں اسے کیا کہوں گا کہ بھائی نہیں وہ نا ہمارے یہاں پہ تو ہے ہی نہیں پی پال ہی نہیں ہے ہمارے پاہ پہ کوئی ایسی سرویس ہی نہیں ہے کوئی ایسا پلیٹ فارم ہی نہیں ہے جس کے تھو آپ سے پیسے لے سکیں ہم ایڈورٹائزمنٹ نہیں کریں گے یہ ملک کیسا فیل آئے گا دیکھیں یہ ایک نہ گوٹن کا محول ہے ایک گوٹن کا محول ہے ایک طفل زیادہ محول جو ہے نا وہ یوٹیوبرز کے لیے اور سوشل میڈیا انفلینسر کے لیے جو پایا جاتا ہے ابھی ہمارے سامنے نیلا گمبد ہے ٹھیک ہے ایسا ہی ہے آپ نیلا گمبد میں جا کے ولاغنگ نہیں کر سکتے آپ کو ای ٹی پی بی سے اور مطلقہ داروں سے پہلے پوچھنا پڑے گا میں کہہ تو یہ سامنے پیچھے جین مندر ہے ہم آپ وہاں پہ کور کر سکتے ہیں آپ اندر جا کے بلکل کور نہیں کر سکتے ٹھیک ہے پاکستان میں دیکھیں اب جو ہے نا چیزوں کو گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے یہ رسٹرکشن ہٹا دینی چاہیے اب لوگوں کو ایسا کرنا چاہیے کہ لوگ اپنے مائک اٹھائیں اور جدر مرضی جا کے ویڈیو بنائیں اور پھر پتا چلے حقیقی ازادی حقیقی ازادی کا پتا چلے پاکستان کا جب مصبت امیج ہے وہ لوگوں کے سامنے آنا چاہیے لوگ پھر آئیں گے ایسے یہ آپ نے بولا لوگ آئیں گے میں ساتھ ساتھ بات کرتا ہوں نو ڈاؤٹ آپ بڑی انٹرسنگ کر رہے ہیں آپ کو میرا بہتر بھی نہیں آپ کو کاٹنا لیکن آپ نے بولا لوگ کرائیں گے انڈیا سائٹ کشمیر میں جہاں ہمارے میڈیا میں دن رات بتایا جاتا ہے ظلم ہو گیا بیٹیوں کے ساتھ ظلم ہو گیا وہاں پہ 1.8 ملین جو ان سے ویزیٹر ہیں وہ آئے ہیں فارن اور نیشنل اور انٹرنیشنل ہمارے یہاں ٹوٹل پاکستان میں اتنے نہیں آئے ہوں گے سر جی آپ جب ویزیٹر کی بات کرتے ہیں میں آپ کو چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں کہ ہم ترکی کا ارتقل ڈراما دیکھتے ہیں ترکی کے دو شعبوں کا ریوینیو پاکستان کے ٹوٹل بجٹ سے زیادہ ہے شعبے کون کون سے دو شعبے پہلا تو پورا یورپ ادھر ٹوریزم کے لیے آتا ہے دوسرے نمبر پہ پورا یورپ ترکی میں آکر شراب پیتا ہے حالانکہ وہ بہت اچھا اسلامی ملک اور انہوں نے ساڑھے چھے سو سال خلافت کا جنڈہ بھی اٹھائی رکھا ہے اور ہمارے پاس کوئی جنڈہ کبھی نہیں رہا بلکل ہم کو یہ جو برسگیر کے مسلمان ہیں یہ سب کو پتہ ہے کہ کٹھے ہوگے ہم نے تو سارا کچھ کر لیا یہ جو بندیاں ہیں یہ ایک تو ملک اور قوم کو پیچھے لے کے جاتی ہیں اور یہ زیادہ دیر چل بھی نہیں سکتی چل نہیں سکتی اور حاصل پہ سوشل میڈیا کے دور میں نہیں چال سکتی کوئی بھی میں بار پر یہ بات کہتا ہوں کوئی جھوٹ بولتا ہے گورنمنٹ کے لیول پہ یا پبلک لیول پہ میں آج ادھر جھوٹ بولتا ہوں کل یا پرسوں میرا ایکسپوز ہو جائے گا یہ بات کلیر ہے دس سال بعد ایکسپوز ہو جائے گا لیکن ریالیٹی اور ہسٹری کبھی چھپ نہیں سکتی دیکھیں میں کالیکنہ ایک انڈین دوست سے بات کر رہا تھا تو اس کو میں نے پوچھا کہ آپ کے سیاستدان کیسے چلتے ہیں اچھا اس نے کہا ہم ہمارے سیاستدان ہماری مرضی کے بغیر نہیں چل سکتے اچھا وہاں پہ سیول سپرمیسی اتنی مضبوط ہے کہ ان کے سیاستدان ان کے مرضی کے بغیر نہیں چلتے آپ کا انڈین دوست بنا کیسے پہلے تو یہ یا سوشل میڈیا سے سوشل میڈیا سے مطلب کام کے حوالے سے یا ایسے ہی سوشل میڈیا سے ایسے سوشل میڈیا سے تو کیا ان سے آپ پاکستان مسلمانوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہاں پہ مسلمانوں کی کیا کنڈیشن ہے جو ہمیں بتایا جاتا ہے ظلم ظلم میں نے خود سارا انڈین پنجاب وزرڈ کیا ہوا ہے میں نے تقریباً تین چار سال پہلے میں انڈین سارا پنجاب گھوم کے آیا ہوں ایسا ادھر کچھ نہیں ہے جو دکھایا جاتا ہے میڈیا پہ تو میرے بھائی یہ دیکھیں آپ میرے دل کی بات کر رہے ہیں کیونکہ ہم بھی جب وہاں سے بات کرتے ہیں وہاں پہ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار ایسا کچھ نہیں مسلمان وہاں کے کہتے ہیں مسلم کا دیکھ جاتا ہے انڈویجوال جو پرسن ٹو پرسن لڑائی ہے وہ ہمارے بھی ادھر چلتی رہتے ہیں ہم بھی اپنی وہ خونت سے نکالنے کے لیے کسی ایشو کو کوئی رنگ دے کے نکال لیتے ہیں بلکل سیم ادھر بھی ایسے چلتا ہے وہاں پہ بھی کروڑوں ہنڈرڈ کی عبادی ہے اور ہماری بھی عبادی کروڑوں میں ہے میں ایک سیمپل دے سکتا ہوں نائنٹھ میں کو جو واقعہ پیش آیا سٹیٹ فائر ہوئے پبلک کے اوپر اداروں کی طرف سے یا جیسے بھی ہے یہی چیز اگر کشمیر میں یہی چیز اگر انڈیا میں ہو رہی ہوتی تو ہم نے کیا اس کو نیوز دینا تھا ہم نے نیوز کیا بنانی تھی یہ بتائیں نیوز ہم نے نہیں کہن تھا مسلمانوں پر سٹیٹ فائر ظلم آپ یہ دیکھیں کہ دنیا نے اس کو کیسے کیپچر کیا ایسے ہی ہے جو نائن مائی کے واقعات ہیں ان کو جو رنگ ہم دیتے ہیں گورنمنٹ لیول پر دیا جاتا ہے وہ رنگ نہیں بکرا جو رنگ دنیا دے رہی ہے وہ رنگ چل رہا ہے بلکل کیا رنگ دے رہی ہے دنیا دنیا تو یہی کہہ رہی ہے نا کہ آپ کسی کے وعد کو نہیں دبا سکتے ہومنن رائٹ کی وائلیشن ہومنن رائٹ کی وائلیشن ہو رہی ہے سامنے سب کے ہو رہی ہے ہم کہتے ہیں کشمیر ہومنن رائٹ کی وائلیشن ہم کہتے ہیں انڈیا ہومنن رائٹ کی وائلیشن تو ہمارے یہاں بہت دنیا کہہ رہی ہے وائلیشن ہو رہی ہے یہی تو بات ہے نا کہ ہم کسی کسی کو کہتے کہتے وہ آگ ہمارے گھر میں لگ گئی ٹھیک ہے ایسے ہی ہو گیا تو اب جو ہے نا یہ میرا تو بس ایک ہی یہ مشورہ ہے گورنمنٹ کے لیے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ اپنی ساری چیزیں چھوڑ چھاڑ کے نا صرف سچائی پہ آئے سچائی پہ آئے اب آپ سچائی نہ تو چھپا سکتے ہیں نہ بچا سکتے ہیں آج اگر آپ ایک جھوٹ بولیں گے تو کل بچے بچے کو پتہ چل جائے گا یار یہ جھوٹ بول رہا ایسے ہی ہے میں ادھر آپ کو دیکھیں آپ کی انڈینز کے ساتھ بات ہوتی ہے آپ نے بولا میرے فرینڈ ہیں سوشل میڈیا پہ بنے آپ کو بہت سی چیزیں کلیر میری بھی بات ہوتی ہے بہت سے دیکھنے والے وہاں سے ہیں لیکن یہاں ان عام لوگوں سے اگر پوچھا جائے گا میں ہنڈرڈ اور ٹین پرسنٹ گرنٹی سے کہہ سکتا ہوں میں پوچھوں گا وہ یہی کہیں گے کہ انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم کشمیر میں تو دیفینیٹلی ظلم وہ یہی بات کریں گے ایسی سوچ سے انڈیا کو بھی نقصان ہوگا مطلب اگر لیٹس پوز ہم نفرت رکھیں گے ایسی سوچ رکھیں گے انہیں کوئی نقصان ہے سر انڈیا کو کوئی نقصان نہیں ہوگا ہماری دشمنی رکھنے سے انڈیا کو اس بات کا کوئی نقصان نہیں ہوگا تو نقصان کسے ہوگا ٹھیک ہے نا نقصان ہمیں خود ہوگا یہی چیز ہے ہمارے ہمیں خود کو نقصان ہوگا اس بات سے کہ ہم جتنی جو ہے نا وہ مطلب نفرت بیچیں گے نا تو ڈبل نفرت ملے گی اور وہ اپنے گھر میں آگ لگے گی اپنے گھر میں آگ لگے گی ٹھیک ہوگی چینج کیسے آسکتا ہے یہ جو آپ کی سوچ ہے یا میری سوچ ہے یا تھوڑے ایجوکیٹی لوگ جو سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ یار جو دکھایا جا رہا ہے وہ سچ نہیں ہے اس چینج کیسے آئے گا سوچ کیسے بدلے گا سر جی چینج آئے گا سوشل میڈیا سے چینج آ چکا ہے اب صرف رسٹکشن ہٹانے کی ضرورت ہے سوشل میڈیا سے چینج کیا آنا ہے بھئی آپ کو بتا تو رہا ہوں یوٹیوبرز بیسے اٹھائے جا رہے ہیں جو سچ بولتا ہے یا پھر ایک سیمپل لیو سے یہ کہہ دیا جاتا ہے یہ تو انڈین ایجنٹ ہے یہ تو غددار ہے یہ تو پچھلے پچھتر سالوں سے بس یہی چل رہا ہے کہ جو سچ بولتا ہے یا جو زیادہ بولتا ہے جو بلائی کی بات کرتا ہے اس کو اٹھانے کی ٹرائی ہوتی ہے آپ سے دس منٹ بات کی ہے صرف ایک یا دو منٹ ان سے ایک منٹ آپ کے سامنے صرف ایکسپیریمنٹ کریں گے مجھے یہ بتائیں کشمیر میں کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ ظلم کشمیر میں کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہی ہو رہا ہے اور ہماری گھومت اس کو سیریس نہیں لیتی یہ دیکھیں نا اب یہ سوچ آپ نے چیزوں دیکھیں نیر کے پھول پہ چلے جائے نیر پوری پہ نشائی ہیں اور سرعام وہ نشاہ کر رہے ہیں اس میں کون ملفظ ہے اگر قنون میں جا کے دیکھتا ہوں آپ جا کے دیکھتے ہیں پھول سے نہیں دیکھتی ٹھیک ہے بلکل دیکھتی ہے ہمارا لیکن ٹاپک کچھ آپ نے سن لیا اب یہ دیکھیں کشمیر میں کیا ہو رہا ہے بھائی جان بھائی اللہ کو پتا ہے نہیں اندازہ ہم کیا سنتے ہیں انڈیا سائیڈ کشمیر میں وہ تو بس انڈیا ظلم کر رہا ہے ہمارے ساتھ آپ بھائی جان ایک منٹ کے لیے بس یہ بتا دیں کشمیر میں کیا ہو رہا ہے بس اتنا بتا دیں کشمیر میں کیا ہو رہا ہے نہیں نہیں کشمیر میں کیا ہو رہا ہے بتائیں گے موسٹلی لوگ یہی کہیں گے کہ وہاں پہ جونسائسری کے سیچویشن ہے وہ بنی ہو بھائی جان کیا کہیں گے یہ دیکھیں آپ کے سامنے سر بات کسی ڈیٹا کے بیس پہ ہوتی ہے میں مارکٹنگ ریسرچ کا بندہ ہوں میں آپ کو ڈیٹے کی بیس پہ بات کرتا ہوں میں ہوت ڈیٹے کی بیس پہ بات کرتا ہوں گا ڈیٹے کے بغیر بات کریں یہاں ایک دن بھی نہ ہم بات کر سکیں کیونکہ ہم اتھینٹک بات کرتے ہیں تو بات کرتے جائیں آپ جب چیزوں کو کمپیر کرتے ہیں ہمارا اگر کمپیر کریں انڈیا کے ساتھ ہم بہت پیچھے ہیں بھائی کمپیر تو کار ہی نہیں رہے اگر آپ نے پاکستانی سائٹ کا کشمیر دیکھا ہے میرپور کوٹ لیگر آپ نے وزڈ کیا ہوگا آپ کو کچھ ڈیویلیمنٹ نظر نہیں آتی ڈیویلیمنٹ جو ہے وہ بھی دس پندرہ بیس سال پہلے جب کوئی وہ فنڈنگ آ رہی تھی وہ تب ہو رہی تھی آپ تو وہ کشمیری لوگ باہر گئے ہیں وہ اپنے پیسے بیہتے ہیں تو ان سے بھی ہم ڈیویلیمنٹ کے نام پر پیسے لے لیتے ہیں میرپور کے لوگوں سے ڈیویلیمنٹ ہوتی نہیں ہے وہ سچے پیٹ رہے ہیں اپنی جگہ پہ انڈین سائٹ کشمیر پہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ دنیا کا سب سے بڑا ریلوے کا پول بن رہا ہے اونچہ بلکل ایسے ہی ہے پانچ میڈیکل کی یونیورسٹریز بن رہی ہیں وہاں پہ ڈیم بن رہے ہیں سینکڑوں کے ساتھ سے ڈیم بن چکے ہیں یہ تو آپ نے بتایا جی ٹونٹی کے میٹنگ ریسنٹ لی ہوئی ہے جو کہ جی ٹونٹی ایک میں کہتا ہوں آرگنیزیشن ہے جو کہ ایسی پاور فول آرگنیزیشن ہے گروئنگ کنٹریز کی اور سیکسٹین ٹو سیونٹین کنٹریز نے اسے اٹینڈ کی ہے دیکھیں وہ سارا کچھ ادھر ہو گیا ہے ہم آرے تو ادھر کوئی آنے کو تیار ہی نہیں ہے ہم او آئیسی کی میٹنگ ہی بلا لیں ہم او آئیسی کی میٹنگ ہم نہیں کروا سکتے ایسی کی میٹنگ تو بلانا دور کی بات ہے ہم ٹورس نہیں بلا سکتے یہ چیز ہے اور ایون انٹرنیشنل ٹورس کیا بلانے ہیں جب میرے جیسا کوئی عام پاکستانی کوئی عام انفلینسر یا یوٹیوبر وہاں پہ جاتا ہے تو اسے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اس ایریا میں آپ نے ریکارڈنگ کرنی ہے اس ایریا میں ریکارڈنگ نہیں کرنی ٹھیک ہے یہ چیز ہے ٹھیک ہے اور وہ لوگ دھرتے ہیں کہ جنسیز اور جنسیز کونسی جنسیز بارتی جنسیز یا پاکستانی جنسیز لیکھیں پاکستانی اداروں کو نا اب ہوش کے ناخل لینے چاہیے ٹھیک ہے پبندیاں ہٹانی چاہیے لوگوں کو سانس لینے لینے دینا چاہیے ان کو چاہیے کہ اب جو ہے وہ چیزیں چھپ نہیں سکتی چھپ نہیں سکتی آپ جس چیز کو جتنا مرضی چھپائیں گے کتنا ٹائم چھپائیں گے اس کی میں مثال دیتا ہوں آج سے چار پانچ سال پیچھے چلے جائیں آپ میوزیم میں کیمرہ لے کے نہیں جا سکتے کیمرہ لے کے بلکل نہیں جا سکتے تھے اب لوگ موبائل لے کے چلے جاتے ہیں تب کیمرہ نہیں لے کے جانے دیتے تھے تصویر اتارنے نہیں دیتے تھے اب انہوں نے خود آن لائن کر دیا بلکل کہ بھائی لوگ آئیں گے دیکھیں گے تو ہی ان کی ترخائیں نکلیں گی ایسے ہی اگر ہمارے پاکستان سائٹ کشمیر میں ڈویلپمنٹ ہے نوڈ اور خوبصورتی تو بہت ہے جو میں نے دیکھا ہے بہت خوبصورت ویوز ہیں تو پھر ہم نے کیسے لوگوں کو بلانا ہے انٹرنیشن لیول سے ویزیٹر کو کیسے اٹریکٹ کرنا ہے وہ تب ہی کریں گے جب ہم وہاں پہ یوٹیوب کو پرموٹ کریں گے سوشل میڈیا کو پرموٹ کریں گے فیس بک کو پرموٹ کریں گے جو کہ دوسری سائٹ پہ ہمیں ہوتا دیکھ رہا ہے جب ہم یہ بات کرتے ہیں بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے یا دکھ لگتا ہے شاید برا لگتا ہے لیکن ہمیں چاہیے کہ پاکستان کی بہتری کے لیے کشمیریوں کی بہتری کے لیے لاہوریوں کی بہتری کے لیے ہم بھی وہ کام کریں جو دنیا میں ہو رہے ہیں ڈویلپمنٹ کے لیے بہت شکریہ جی آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام محمد داون کیا کرتے ہیں آپ میں نے فیلال میٹرک کیا لیکن سیلف ایڈیوکیشن پر میرا زیادہ فوکس ہے کیونکہ مجھے کرلی ایج میں سمجھ آگئی تھی کہ ہمارے انسٹیٹوٹ ہمیں ایڈیوکیٹ نہیں کر رہے اور ہمیں خود ہی کرنا پڑے گا زبردست بڑا حملہ بڑی اچھی بات ہے کہ میٹرک کیا اور اس کے بعد آپ کو آئیڈیا ہوا کہ جو بکس یہ جو سلیب نہیں یہ مجھے ایک ینگ ایج میں میرے الحمدل اللہ پیرنٹس ایڈیوکیٹڈ ہیں اور وہ بیانڈ سکول ایڈیوکیٹڈ ہیں یعنی ڈگریز کے علامہ بھی ان کی ایڈیوکیشن اچھی خاصی ہے لیکن انہوں نے مجھے یہ بچپن میں ایک مائنسٹ میں لیا تھا کہ مجھے خود ہی اپنے آپ کو ایڈیوکیٹ کرنا ہے اور انسٹیٹوٹس اس حساب سے مجھے ایڈیوکیٹ نہیں کر سکتا ہوں گے کیونکہ جو آئیڈیالز ہیں جو ہماری جیتنا بھی ایڈیالز ہیں جو لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جو اپنی ایکسٹریم ایڈیوکیٹیز کو انہوں نے آگے لائیں ہیں وہ خود انہوں نے کیا ہے اور کسی کی ہیلپ کے بغیر اور اپنی رسپونسیبیلٹی پہ کیا ہے آپ کے ہی سوال سے یا آپ کی بات سے سوال نکلتا ہے کہ آپ نے بولا کہ ویسے تو میٹرک ایڈیوکیشن ہے لیکن میں اپنے طور پر سیلپ ایڈیوکیشن حاصل کرتا ہوں وہ ایڈیوکیشن کہاں سے حاصل کرتے ہیں سوشل میڈیا سے کہاں سے آپ حاصل کرتے ہیں سوشل میڈیا بھی بہت اچھا سورس ہے آپ کے جیب میں یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ علمیہ ہے اگر آپ کسی کو بھی صرف ایک ماہ یا ایک ہفتے کی ٹریننگ دے دیں سیلپ کنٹرول کے بارے میں کیونکہ سیلپ کنٹرول ہمارے معاشرے میں بلکل بھی نہیں ہے سیلپ کنٹرول کے اگر آپ صرف ایک ویڈ ٹریننگ دے دیں اور وہ اپنا موبائل کو چلانا سیکھ جائے آپ کے پاس ہر قسم کے ایڈیوکیشن وہ بھی ایڈیوکیشن ہے جو بادشاہوں نے حاصل کی ہیں وہ بھی ایڈیوکیشن ہے جو دنیا کے جو بہت سر ترین افراد انہوں نے حاصل کی وہ آپ کے آتویں ہیں لیکن وہ آپ کو چونکہ استعمال نہیں آتا تو آپ سکرولنگ اور ٹک ٹاک بھی اپنا جو ٹائم ہے اپنے ذہن کی طاقت ہے اور اپنا جو فوکس ہے اس کو ضائع کرتے ہیں کیا وجہ ہے کہ یہ دیکھیں گورنمنٹ کا بھی تھوڑا بہت کام ہے اس کے علاوہ اداروں کا بھی تھوڑا بہت کام ہے کہ ہم سوشل میڈیا کو اس طرح سے پرموٹ کریں ہم اس طرح سے لوگوں کو اویر کریں کہ بھئی سوشل میڈیا کے طرح آپ ریوینیو جرنیٹ کر سکتے ہو پاکستان میں ڈالر لاسکتے ہو اس کے علاوہ اپنی جو بھی فیلڈ ہے اس فیلڈ میں آپ کام کر سکتے ہو ہم کیوں نہیں اس ریقے سے کر رہے جیسے دنیا کے دوسرے کنٹریز کر رہے ہیں ایوان نیبر کنٹری انڈیا کر رہا ہے آپ آج کے زمانے میں اگر گورنمنٹ سے کچھ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ آپ کو آپ کی ابلیٹیز کو آگے لانے میں ایک ہاتھ تک انسٹیٹوکشن کو چلانے کے لئے جو فورس درکار تھی جو سکول سے نکل رہی تھی جو ایڈوگیٹر انسٹیٹوٹ سے نکل رہی تھی وہ آپ بلکل بے کار ہیں اگر ملک کو چلنا ہے نا ایک ہاتھ تک صحیح چلنے کے لئے ویسے تو آپ انہوں نے خود بتایا کہ آپ سلیوز تھے سرونٹس تھے آپ اس کے علاوہ آپ کا کوئی روڈ نہیں لیکن اس حد سے اگر بھی چلنے کے لئے اب آپ کو اپنے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو ای لیوز کروانا ضروری ہے یہ ضروری اس لیے کہ اس کے بغیر آپ کا ملک نہیں چل سکے اور اس کے لئے انہوں نے ایک سٹیارٹری پروز کی ہے کہ آپ ایٹ گریڈر پورے سکول سے لیں پورے ملک سے لیں جو انٹیلیجنس کے جن میں سائنس ہیں اور ان کو آگے پرموٹ کرنے تاکہ ملک چل سکے آپ نے بات کی کیونکہ میرا چونکہ سائیکالوجی کے اندر میرا انٹرسٹ ہے تو سائیکالوجی کا اہم پہلو یہ ہے کہ آپ کو دوسرے کی بات بھی سننی ہوتی اور یہ اس میں مکمل طور پر اس چیز کو نگلکٹ کیا جا رہا ہے آپ کو ان کے جو نظریات ہیں ان کی سٹیٹمنٹس ہیں وہ بالکل بھی نہیں پڑھائی جائے کن کے نظریات جو بنگالیوں کے ہندوستانیوں کے ٹھیک ہو گیا آپ کے خیال میں جو ہسٹری ہے اگر ایک دو لائن میں تین چار لائن میں اسے اگر شارٹ کیا جائے تو کیا کہیں گے نائنٹین پورٹی سیونن میں کیا ہوا جس کی وجہ سے پاکستان علیتہ ہوا اور پھر نائنٹین سیمنٹی ون میں کیا ہوا جس کی وجہ سے پاکستان سے بنگلہ دیش علیتہ ہو گیا نہیں میں بھی فیلحال اس پہ اپنا کوئی ذاتی رائے نہیں دوں گا کیونکہ میری رائے انہیں لوگوں کی آرہاں پر مبنی ہیں جن کے میں نے مطالعہ کیا ہے تو ان کے مطالعہ کے مطابق کیا ہے ان کے مطالعہ کے مطابق ابھی تو بہت سارا کچھ ہے جو ابھی ہیڈن ہے اور جو ابھی سامنے نہیں لائے گیا کتابیں مثلا جہاں رہا امام کی کتاب ہے میں نے ڈاکہ ڈوبتے دیکھا صدیق صالح کی ہے اور مختلف کتاب مرڈر آف ہسٹری ہے اس طرح کی مختلف کتابیں جن میں یہ جو کتابیں مرڈر آف ہسٹری کی حاصل پر بات کریں جو کہ کبھی بین بھی رہی ہے اور ہسٹری کہتے ہیں آپ یہ بتائیں اس کے اندر ہے کیا اس میں یہ بتایا کہ جو انسٹیٹیوٹس میں جو بچوں کو پتہ نہیں ایک لارے دے رہے ہیں یا کیا ان کو بتا رہے ہیں ہسٹری سے ریلیٹڈ کہ یہ ہو گیا ہم نے یہ کر دیا اس میں کچھ دیکھیں اس میں آپ کو یہی ویسی پتا چل جاتا ہے کہ جو ایک سائیڈ باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں آپ کو دونوں طرف سے باتیں بتائی نہیں جا رہی کہ ان کی نظریات کیا تھے آپ ان کی نظریات سنیں وہ بلکل ہی علیہ دہ ہیں آپ بنگالیوں کی باتیں سنیں وہ بلکل ہی علیہ دہ ہیں ٹھیک ہو گیا پھر ٹپک ہم نے سٹارٹ کیا سا سوشل میڈیا سے لیکن انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ مرڈر آف ہسٹری کے حوالے سے جو بک ہے مرڈر آف ہسٹری اور اس کے اندر جو بتایا جا رہا ہے اور سیکنڈلی بڑی چیز کہ دوسرے کی جو نظریہ ہے اپنین ہے وہ بھی سننی چاہیے پھر غلط اور صحیح کا نہیں یہ چونکہ میرا میں نے بتایا کہ میرا انٹرسٹ سائیکولوجی میں تو یہ آپ کی ایک بہت بڑی دماغ کی ابلیٹی اس کو آپ کو چھیننا جا رہا ہے کہ آپ کسی کی بات سن کے اگر نہیں کر پاتے تو یہ آپ ایک کمپلیٹ انسان نہیں ہوتا آپ کے اندر صبر و تحمل وہ نہیں ہوتا میں آپ کی اپینین نہیں سنتا میں کہتا ہوں بھائی نہیں میں اسے ڈیس اگری کرتا ہوں اس کی اپینین نہیں سنوں گا میں اپنی جو میری رائے ہے وہی ٹھیک ہے اس کا نقصان مجھے ہوگا آپ کو ہوگا معاشرے میں کیاوس پیدا ہوگا کیونکہ جب لوگ جب مختلف نظریات کے لوگ آپس میں ملجل نہیں رکھ سکتے علیدہ ہو جاتے ہیں تو آپ ایک دوسرے سے خوف کھانا شروع ہو جاتے ہیں آپ ایک دوسرے کے بارے میں اپنی عراق عائم کر لیتے جو کہ اکثر اوقات سچ پر مبنی نہیں ہوتی اس کی وجہ سے معاشرے میں بہت دیادہ بھی گاڑ پیدا ہو جاتا ہے ایسے یہ آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں پانچ سال کی بات کرتے ہیں دس سال کی بات کرتے ہیں کہ کوئی جو ریالیٹی ہے ریال ہسٹری ہے وہ پاکستان کے لوگوں میں آ جائے گی اور ایمان اسے وہ ایکسپٹ بھی کرنے لگیں گے اور سوشل میڈیا اس کے اندر اہم رول پلے کرے گا میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جو لوگ ہیں نا ہم لوگ سفر کر رہے ہیں ٹھیک ہے کچھ دیر سفر کرتے رہے ہیں اکرومی کلی اور ہر لیا سے لیکن بہت کم لوگ ہیں جو سفرنگ سے نکل کے حقیقت کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ زیادہ تر اپنے آپ کو نمب کر رہے ہیں مختلف ویڈیو گیمز موبائل جو کہ بہت سستی چیز ہے بہت سستا نشہ جسے آپ اپنے آپ کو نمب کر سکتے ہیں اور ریالٹی سے اپنے آپ کو دور کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ اس کو فیس کریں تو وہ لوگ جو کانشیس ہیں اور جو اس کو فیس کر رہے ہیں ان کو اس بات کی سمجھ آئے گی جو نہیں سمجھنا چاہ رہے ہیں ان کو اس کی بات کی سمجھ نہیں آئے گی اور اس کے اندر پھر اداروں کا گورنمنٹ کا اور جو انسٹیٹوٹس ہیں ان کا بڑا رول ہوتا ہے کہ وہ آپ کو جو ویژن دیں آپ کو ایک پلیٹ فارم دیں اور جو خاص طور پر یوت ہے اسے ہسٹری کے بارے میں بتائیں اچھا لگا جی آپ سے بات کر کے بہت شکریہ لاس میں کچھ دیکھنے والوں کو مطلب جو آپ یہ آپ نے بولا سیلپ ایڈوکیشن کے حوالے سے دیکھنے والوں کو کچھ بھی آپ میسی دینا چاہیے آپ کی زندگی کی پہلے تو ایک ڈریکشن ہونی چاہیے جو آپ کا فوکس اور ایفرٹ ہے اس سے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اب یہ آپ نظریات ہمارے اندر ڈالے گئے ہیں کہ جو پرانے لوگ ہیں جو ہمارے آئیڈیل ہیں جو انفلوینچل پیپل آف دے ہسٹری ہیں اور آپ ان جیسے نہیں بن سکتے ہیں آپ کو اپنے آپ کو ایز اینرڈی پیو کرنا ہے اس اینرڈی کو آپ کہیں بھی لگائیں گے کسی بھی دریکشن میں لگائیں گے تو آپ وہ بن سکتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ اپنے ایفرٹ کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی زائے کریں اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کو اپنے ایفرٹ کی بارے میں اصل علم ہی نہیں ہے آپ کیا کر سکتے ہیں اور آپ کی قدرت کیا ہے آپ کس طرح دنیا کو انفلنس کر سکتے ہیں اور آپ کا کتنا بڑا رول ہے اس کو انفلنس کرنے میں انڈیا سے آپ کو بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کوئی میسیج آپ دینا چاہئے مطلب یوتھ دیکھ رہی ہے وہاں کے جو ایک کامن انڈین سیٹیزن ہیں وہ دیکھ رہی ہیں میں سب سے پہلے یہی میسیج دوں گا کیونکہ جو یہ وبا ہے میں سمجھتا ہوں کہ موبائل کی میں اس کو جیسے اپنے پہلے سٹارٹنگ میں آپ کو بتا دی بہت زیادہ پوٹینشل ہے وہ لوگوں کے لیے جو کانچیس ہیں جو ریالٹی کو فیس کر سکتے ہیں بجائے اس کے اپنے آپ کو نمبر کریں تو اس کا صحیح استعمال سیکھیں صحیح اپنے آپ کو بچائیں اپنے آپ کو گروہ کریں یہ پہلی آپ کے پرائیورٹی ہونی چاہیے دوسرے نمبر پہ اپن مائنڈیڈ ہو ریالٹی کو فیس کرنا سیکھیں یہ تو ہمارے لیے میسیج ہے نا کہ یہ اوورال سب کے لیے یہ اوورال سب کے لیے جب آپ اپن مائنڈیڈ ہوتے ہیں تب ہی آپ دوسرے کے نظریات کو سن سکتے ہیں اس کے بعد ایک اپنی رائے فارم کر سکتے ہیں اور وہ رائے جب اپن مائنڈیڈ نیس پر مبنی ہوتی ہیں تب ہی وہ معاشرے کے لیے بینیفیشل ہوتی ہیں ٹھیک ہو گیا زبرداز جی بہت اچھا لگا بات کر کے آئیے مزید کیسے سے بات کرتے ہیں